ایک بھکتہ میرے پر فون آیا کہ جی میں بہت پریشان ہوں میرے گھرم مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کی پتہ نہیں کتنی بادھائیں آ چکی ہیں کیا ہو چکا ہے کیا ہو رہا ہے کچھ میسیج آتے ہیں کہ ایک بار مجھے اپنے آر سوٹک پڑوس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ ایک بار مجھے اپنے گھر میں بھی ایسا لگتا ہے بہت سارے چیزیں ہیں جو اس مطلب کہتے ہیں نا کہ آج کا جو یوگ ہے جو کلیوگ جو چل رہا ہے اس وقت اور ہم بہت ویگیانک ہیں بہت زیادہ ہم سائنٹیفک لوگ ہیں خاص کا جو نئی جنریشن آرہی ہے بہت سائنٹیفک ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتی کہ کوئی بہت پید بادہ بھی ہوتی ہے یا کوئی کیا کر آیا بھی ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کو نہیں مانتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے کہ نہ مانیں کیونکہ کم سے کم آپ کے ویچار جو ہیں آپ کے دماغ کے ویچار ہیں آپ کا دماغ مستش جو ہے وہ شدر رہتا ہے کیونکہ آپ کا دماغ کے در جاتا ہے تو آپ بہت تیز دوڑتے ہو بہت پریشان رہتے ہو پر ہنڈیڈ پرسنٹ لوجیکل نہیں ہے یہ ایسا ہوتا ہے یہ استیتوں میں ہیں لوگ پریشان ہیں گھر کے گھر برباد ہوتے ہیں سب چیزیں ہیں بہت ہم لوگ نا مانے یا نا مانے آج کو ننیچ生 Darling等 مانے کے سابقیل مانے اور اس نے س�طکا ہے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھوں کہ مندروں میں پویزہ کرتے وقت جاگرانوں میں کھیل جاتے ہیںels سائے لوگ ان کو نوٹنکی بھی بتاتے ہیں بہت سائے لوگ نوٹنکی کرتے بھی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ نوٹنکی نہیں کرتے بہت سائے لوگ نوٹنکی کرتے بھی ہیں پر بہت سائے لوگ ایسے بھی ہیں جو نوٹنکی نہیں کرتے ہیں انہیں بھی نہیں پتا ان کے شریف پر کیا آیا ہے کیوں کھیلتا ہے کیوں بتاتا ہے کیوں کوئی بتاتے بھی ہیں کوئی لوگ بولنے بھی لگتے ہیں کوئی لوگ گفانے بھی لگتے ہیں بہت سار چیزیں ہوتی ہیں جو اس سنسار میں چل رہی ہیں اور ہم لوگ سوگو ان چیزوں سے پریشان ہیں تو آج گروہ بابا گروہ گھنات کی مہراج کے کرپاس سے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ایسی ویڈیو ہے یہ جس میں ہم لوگ یہ جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیاں سے نمٹنے کا ایک سادن دیکھ رہے ہیں ایک طریقہ دیکھ رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آج ہم اس چیزوں سے نمٹ بھی پائیں گے ان طریقوں سے نمٹ بھی پائیں گے ٹھیک ہے تو چل دی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور گروہ بابا کی الگ کو گھر گھر تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے جائے گروہ گو رکھنا جہو جہالوی مراج کی جائے جائے دھا مہار کی جائے بھاگڑ کی سرکار کی جائے تیری صداحی جو میں گروہ گو رکھ آدیش گروہ جی کو آدیش سواغت آپ سبھی سجنوں کا بھکتوں کا دیویوں کا چلہ گو رکھا یوٹیوب چینل جو گروہ مراج کے پاس چلتا ہے آپ سبی کے پیار سے سپورٹ سے تو پیارا سپورٹ بنائے رکھئے گا چینل کو شیئر اور سبسکرائب کر کے آگے بڑھاتے رہیے دوستو ہم بات کر رہے ہیں آج کی ہم لوگ پریشان ہیں سبھی لوگ اپنے گھروں میں ہمارے گھر کی سرکشہ نہیں ہے ہمارے گھر میں کوئی بھوت پریت کا سائے ہے یا کوئی رکاوٹ ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے میرا کام دننا نہیں چلتا ہے میرا یہ نہیں ہو رہا میری درمہ growth نہیں ہو رہی ہے یہ ساری سمسچات سے ہم لوگ پریشان ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اب اس کا کیا حل ہے اس کو کیا سے ہم اس کو توڑیں کسی نے کچھ کر دیا ہے تو اس کو کیسے ہوتا رہے ہیں یا ہمارا کوئی کہتے ہیں کہ بھوت پریت کیا ہم llev آئے ہیں تو اس کو کیسے ہوتا رہے ہیں یہ سارے چیزیں وہ ہمارے دماغ میں چلتی رہتے ہیں کہ اس کو کیسے کریں تو آج یہ اپائے میں آپ کو بتا رہا ہوں دھیان سے سنیے اور اس اپائے کو کرنے سے آپ ان سبی باداؤں سے ان سبی چیزوں سے بچ سکتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو سب سے پہلے گروہ گرہ ناچ جی مہاراج کی نام سے آپ کو اسنان کر کے صبح صبح اسنان کرنا ہے ان کا دیپک جلانا ہے بابا گردیپک کیسے جلائیں گے میں لنک ڈسکرپشن میں دیتا ہوں ویڈیو کا وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ کو بابا کی دھونی کرنی ہے آپ کو اپنے گھر کے اندر دھونی کرنی ہے بابا کا دھونہ کرنا ہے اور وہ جو دھونی ہے جو دیپک ہے آپ کو لگاتار پانچ دن کرنا ہے کتنے دن کرنا ہے پانچ دن ٹھیک ہے پانچ دن لگاتار کرنا ہے آپ کو دیکھیں کہ آپ روزانہ دھونی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں آپ کو پانچ دن دھنی کرنی ہے اور جب دھنی کر لیتے ہیں جو دھنی شانت ہو جاتی ہے تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس کو فیکٹ نہ نہیں ہے اس کو سلانا نہیں ہے طرح اس کو ایک کسی بھی پاتر میں یا کسی پنی میں پولوتین میں آپ اس کو ڈال کے رکھ دیں گے بھی پانچوں دن جب آپ کے پانچوں دن کی دھنی آپ نے تھنڈی کر لی پانچوں دن دھنی کر لی بابا سے پراتھنا کر لی کہ ہمارا جو بھی اپری شوپری کسٹ ہیں سبی کو دور کرو آپ کی اس دھنی میں اتنی شکتی ڈالی ہے کہ یہ جو سارے کسٹ ہیں ساری جو اپری شوپری کیا کر آیا ہے سب کھتم ہو جائے تو اس دھنی کو جو پانچوں دن آپ نے کھٹا کیا ہے اب اس دھنی کو ایسے دردد کے اچھے سے اس کو فلٹر کر لیے فلٹر مطلب چھان لیجئے چھان لیں گے تو جو موٹا موٹا ہے وہ دھنی کا اوپر رہ جائے گا اور باریک پیور صاف دھنی آپ کے پاس بھبوت جیسے کہتے ہیں وہ آپ کے پاس آ جائے گی چیئے اب جو بھبوت آپ کے پاس آئی ہے جو باقی جو بچا ہوا ہے اوپر کا دھنی اس کو اٹھا کے رکھ دیجئے آپ کہیں بھی چلتے جل میں بہتے جل میں پروائید کر دیجئے اب جو آپ کے پاس پلین پیور دھنی یعنی کی آپ کا بچا ہوا ہے جو نیچے آپ نے فلٹر کرنے کے بعد بچا ہے اب بھبوت جو بچا ہوا ہے آپ کے پاس اس بھبوت کو سارا کمال اس بھبوت سے ہونا ہے اب اس بھبوت سے ہم اس پلین کیا کو کریں گے کیسے کریں گے وہ سنتے رہیے جائیے گا مت تینگی بھی ٹھیک ہے تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ بھئی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں شیئر ضرور کر لیں تاکہ آپ جو گروہ مہراج کا جو مشن ہے یہ اس میں ہمارا صحیح کر پائیں ٹھیک ہے تو آپ کی جو بھبوت بن رہی ہے اس بھبوت کو پرتی دن پانچ دن آپ نے پہلے بھبوت بنائی تھی اور اب جو اگلے پانچ دن ہیں پانچ دن تقلی لگاتا ہے آپ کو اس بھبوت کا پریوک کرنا ہے کرنا کیا ہے کہ جب آپ سام کو مطلب رات کو سوتے وقت جب آپ سونے چلتے ہیں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو آپ کو کہنا کہ اس بھبوت کو لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے جو مین گیٹ ہے آپ کے گھر کا مین گیٹ یہاں سے یعنی کی سب لوگ اندر آتے ہیں انٹر کرتے ہیں اس مین گیٹ پہ اس بھبوت سے ایسے ایسے کی جا کے ایک جیسے کہ یہ مین گیٹ پہ یہ ایک دروازہ ہو گیا یہ والی سائٹ ہو گی بیچ میں دروازہ لگا ہوا اس والی سائٹ سے اور اس والی سائٹ تک پورا دیوار دروازہ ایک سائٹ سے دروازہ دوسرے سائٹ تک آپ کو بھبوت کی لائن بنا دیتی ہے یعنی کی جیسے لکھمن نے کہا کہتا ہے اس جو بھی جائے گا اس کو پار کر کے جائے گا اس کے آجو باجو سے نہیں نکل پائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو بھبوت کی ایک لائن بنا دیتی ہے پہلے سائز ہے پہلے بھبوت ڈالنی ہے مہا پر ٹھیک آپ نے بھبوت کی لائن لانی اب جو بھبوت ہے اس بھبوت کو پورے گھر میں چھڑک دینا ہے پورے گھر میں جتنے بھی کمرے کیا بھل ایک ٹولیٹ باتھروم کو چھوڑ کے ٹولیٹ باتھروم کے بھی گیٹ پر آپ ایسے لکیت ڈال دیں گے اور آپ کو پورے گھر میں اس بھبوت کو چھڑک دینا ہے پورے گھر میں آگے پیچھے چاروں طرف آپ کو اس بھبوت کو چھڑک دینا ہے ٹھیک اچھڑک کے بھی یہ آپ کو سو جانا ہے کچھ نہیں کرنا پھر صبح کسی کے بھی بھار جانے سے پہلے اپنے گھر کے کسی بھی میمبر کے بھار جانے سے پہلے آپ کو اٹنا ہے پورے گھر سے اس بھبوت کو سکیر لینا ہے ٹھیک سکیر لینا ہے اور لاسٹ میں اس گیٹ تک لے جانا ہے جب وہ مین گیٹ ہے ٹھیک اور مین گیٹ سے لے جا کے بھار کی طرف دھکیل لینا ہے بھبوت کو ساری بھبوت کو بھار کی طرف نکال لینا ہے بھار کا کیا سینہ وہ آپ جانتے ہیں تو اس کو پھر بھبوت کو باہر نکالنے کے بعد میں چورتر ایک ساری بھو کر دینا بھبوت کو اور بھار کی طرف سکیر دینا بھبوت کو ایسے ایسے آپ کو لگاتر پانچ دن کرنا ہے لگاتر پانچ دن آپ کو اسی طرح سے کرنا ہے پہلے مین گیٹ پہ آپ بھبوت ڈالنی ہے دھوڑوں طرف ملا کر تک کہ سائٹ سے کوئی نکلنا سکے پورا ملا کے ڈالنی ہے بھبوت اس کے بعد پورے گھر میں بھبوت چھڑکنی ہے بھابا کا نام اسمنل کرتے رہنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو جھاڑوں سے پورے گھر سے بھبوت کو سکیرنا ہے اور لاسٹ میں جو آپ کا مین گیٹ ہے اس مین گیٹ پر لے کے جانا ہے اور سب کو بھار مکال دینا ہے بھار پھیک دینا ہے تو اس طرح کا پریوک آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے جب یہ آپ کا ہو جائے تو بھابا سے پراتنہ کرنی ہے آپ پانچ دن اس پریوکہ کیجئے گا پانچ دن اس پریوکہ کرنے سے آپ کا جو گھر ہے وہ آٹومیٹک سرکشہ میں آ جائے گا آٹومیٹک وہ سرکشہ میں آ جائے گا تو بھابا کرپا آپ کے اوپر ہوگی جو بھی یہ کسٹ ہیں آپ کی گھر سے یہ سب دور ہو جائیں گے اور آپ دیکھئے میں حچیر کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو بھاونہ ہے آپ کی جو پرارتنہ ہے اس میں شکتی ہونے چیئے آپ جتنی بھاونہ سے اس کو پوزہ کریں جتنی بھاونہ سے آپ بھابود بنائیں جتنی بھاونہ سے آپ بھابا کرتے ہوئے اس کو پورے گھر میں فیلائیں گے وہ بہت امپورٹنٹ تو آپ نے پوری بھاونہ ساتھ کیجئے آپ ہر کس سے مقت پائیں گے ہر بپدہ سے مقت پائیں گے ہر دکھ سے مقت پائیں گے تب کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے کیسے رہے گا آپ کوئی information چاہیے تو وہ ہی بتائیے گا گرو گر ریخ نات جی مہاراج آپ سب پر کریں مجھ پر گر پہ کریں جی جی گرو گرو ریخ نات جی جی زہار ری بھرا